اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاجل علماء مولانا محمد مقین نجفی علی اللہ مقرمہ کا پوتا علی حمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مععون جو مکی سورہ ہے جس کا مطلب ہے زکاة کے کسی بھی انداد یا معمولی ضرورت کی چیز دینے سے بھی گریز کرنے کے ذکر والی صورت اس کی فضائل وہ خصوصیات جو لکھے ہیں تفاصل میں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مععون کو اپنی فرض یا نفل نمازوں میں پڑھے گا تو خدا اندعالم اس کی نمازوں اور روزوں کو قبول فرمایا گا اس کا حساب نہ لے گا یعنی حساب آسان فرما دے گا یا بیلہ حساب جنت میں داخل فرمایا گا اس ورے انماز نجف میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مععون کو پڑھے گا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے بشرتے کے وہ زکاة تدا کر چکا ہو جو شخص صبح کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ اس کو پڑھے گا وہ اندہ صبح تک خدا کی حفاظت میں رہے گا اور فرمایت میں قرآن اور تک سورہ نوائے نظر میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر ساتح علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ مععون کو فٹی ون مرتبہ پڑھے وہ اس کی اولاد محتاج نہیں ہوں گے مگر سورت کو پڑھنے سے پہلے دروت پڑھنا چاہیے اب اس سورے کی میں آیات کی تلاوت کر رہا ہوں اس سورت میں ایک ہی رکو ہے اور آیات ہیں سیون شروع کرتا ہوں اللہ کی نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فہد و فائدے پہچانے والا بہت مسلسل رہم کرنے والا ہے آیت مرون اور آیت اللہزی یکذبو بالدین ترجمہ کیا تمہیں شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو چھوٹلاتا ہے آیت مرچو فظالک اللہزی یدعو الیتیم ترجمہ اور یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس سورت کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو صفیان غوز دو اونٹ بڑے بڑے نہر کراتا تھا اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ کھاتا تھا ترجمہ کیا ٹیم نے جو بھوکا تھا اسے کھانا مانگا تو ابو صفیان نے اپنے اساس سے اسے اتنا مارا کہ وہ جان بچا کر بھاگ لکھا یہ تفسر نمونوں میں لکھا ہے یہاں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے اعمال کے بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نظریہ زندگی کے لیے بھی اسی طرح یہاں دین اسلام سے مراد اسلام کا دین بھی ہے لیکن آیت کے سیاق سواق لحاظ سے یہاں دین کا مطلب اعمال کا بدلہ لیا جانا زیادہ مناسب ہے مگر حضرت ابن عباس نے دین اسلام مراد لیا ہے مگر اقصر مفصرین نے یہاں پر دین سے مراد آمال کا بدلہ لیا ہے اس لئے کہ اچھا اخلاق اس حقیدے سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ جان لے کہ ہر برے عمل کی سزا ملے گی اور اچھے آمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور جو سب دین اسلام کو واقعی مان لیتا ہے اس میں بھی اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں دونوں صورت میں وہ یتیم کو دھکے دے کر نہیں نکالتا اور مسکرین کو کھانا خود بھی کھلاتا ہے اور دوستوں کو بھی اس کی تغییب دیتا ہے نماز سے غفلت نہیں بڑتا یہاں کاری نہیں کرتا لوگوں کو حقید قسم کی مدد دینے پر تیار رہتا ہے یہ تفسیر کبھی تفیم القرآن تفسیر بجمل بیان میں لکھا ہے یہ اعدو کے معنی ہوتے ہیں دھتکار نہ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہوا ہے اب یہ جدو اور یتیم کے کئی معنی ہو سکتے نمبر ایک یتیم کا حق مار لینا یعنی اس کے باپ کی میراس کا مال چھین لینا اس کو اس کا حق نہ دینا اس کو دھکے دے گا بھرا دینا یتیم پر ظلم بھانا یتیم کھانا مانگے تو اس کو دھکا دینا ظلم یہ جاتی مستقل کرتے رہنا یعنی یہ سمجھ کر یتیم سہارا ہے کچھ بگاڑ نہیں چاکتا یہ تفسیر کبھی تفسیر تفسیر قرآن اور مفردات امام راغب میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 3 وَلَا يَحُضُّ اَعْلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور کسی غریب کو کھانا دینے پر لوگوں کو آمادہ تک نہیں کرتا آیت نمبر فَوَیلُ لِّلْمُصَلِّينَ ترجمہ نیز بھی کے تباہی ہے نمازیوں کے لئے آیت نمبر 5 اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ترجمہ جو اپنی نماز سے غافل ہو کر بے پروائی بردتے ہیں آیت نمبر 6 اَلَّذِينَ هُمْ يُغَاؤونَ ترجمہ جو دکھاوے سے کام لیتے ہیں آیت نمبر 7 وَيَبْنَعُونَ الْمَاعُونَ ترجمہ او ماموحی سے عام ضرورت کی چیزیں تک لوگوں کو نہیں دیتے ہیں یا اپنے کو کسی کی معمولی امدار سے بھی روک لیتے ہیں یا نمازیوں کی تباہی عجیب بات ہے یعنی بتائے گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا مقصد اہمی ہے تو افادیت ضرورت کو نہیں جانتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں کہ خدا کے سامنے جا کر کھڑا ہونا کس قدر احتمام کے لائق ہے جب چاہاں پڑھ لی جب چاہاں نہیں پڑھ لی باتوں اور دنیا کے دھندوں میں نماز پڑھنا بھول گئے یا بلکل آخری وقت میں چار ٹکریں ماری ہیں کچھ خبر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارے دلوں کے احال تک کو جانتا ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو ہر نفع و نقصان کا مالک ہے ہمیں اسی حصیت سے یہ کہا گیا ہے کہ قیام متفصل بروقوع کا خیال کرنا ہے یعنی جب آدمی روقوع سے اٹھے تو قیام کرے ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا اٹھے اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ویل تو نماز سے سہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو معمولی سمجھتا ہے اور اس کے ترک ہو جانے کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اس سے طارق کے نماز مراد ہیں اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ساہون کے معنی ہیں نماز سے غفلت کرنے والے مراد نماز نہ پڑھنے والے حضرت امام دعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ساہون کا مطلب پوچھا گیا کہ کیا یہ سہر شیطانی ہے تو فرمائے نہیں سہر بھولنا تو ہر شخص کو ایش ہاتا ہے یہاں سہر سے مراد غفلت کرنا ہے اور نماز کو اولے وقت بلاعذر چھوڑ دینا یہ تفصیح آیاشی میں لکھا ہے اور جہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ریاکار قیامت کے دن چار ناموں سے پکارا جائے گا نمبر ایک کافر نمبر دو فاجر نمبر مکار نمبر چار اے خاسر یعنی سخت مقصان اٹھانے والے حضرت امام دعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص لوگوں کے لئے آمن کرتا ہے اس کا عجر لوگوں پر ہی ہوتا ہے خدا پر نہیں یعنی ہر یا شرک ہے یہ وسائل شیعہ میں لکھا ہوا ہے خدا اندعالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے کی تفیق خطا فرمائے اور ہمیں قرآن اور بارس قرآن کا خیال ہمیشہ رہے یعنی ہم نہ کبھی قرآن کو بھولیں اور نہ امام زمانہ کو بھولیں قرآن کو سمجھنے کے لئے گزانہ وقت دیں اور امام کی نسرت کے لئے ہمیشہ تیار رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ